کیا پیشہ ورگداغروں کو بھی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جی پیشہ ورگداغروں کو بالکل نہیں دینا چاہیے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو دینا بھی نہیں چاہیے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گداغر گیا اس کے پاس وہ بالٹی تھی اس میں دانے تھے گندم کے آپ نے اس کو بلایا بالٹی اس سے لے لی اس بالٹی کو دانوں کو اونٹ کے سامنے آپ نے ڈال دی بالٹی خالی ہو گئی وہ بالٹی خالی اس کو آپ نے دے دی وہ کہا اب مانگو تمہارے پاس تو شام کا کھانا موجود تھا تمہیں مانگنے کا کیا حق تھا وہ بالٹی اس سے لے گئے وہ اونٹ کو ڈال کے اب مانگو اور یہ ہے بات گداغری حرام ہے اور حرام میں کسی کی بھی مدد کرنا حرام ہے اور دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کے صدقات و خیرات جہاں پہنچنے چاہیئے وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے اور یہ لوگ بائی ائر سفر کرتے ہیں اور ان کے رہنے سہنے کی انداز ان کی ہاں اب میں آپ کو لطیفہ سنا دوں میں گاڑی پہ جا رہا تھا کراچی میں تو ایک صاحب مکاری تھے دروازہ کھٹ کھٹایا تمہارے خط دوست بیٹھے تھے نے کہا بابا ماف کرو وہ نے کہا یار ماف تو کر دوں گا ڈاکس صاحب سے تو ملنے دو مجھے ان کے گھر میں ساری سہولتیں ہیں اس لئے ان کو خیرات دینا جائز نہیں ہے اس لئے ان کو خیرات دینا جائز نہیں ہے ان میں انتخاب کر لیں تو بہت زیادہ ہو گئے چلیئے اس سخت ہر مسلمان کسی نہ کسی برائی میں ممتلا ہے نماز یہ ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اس سخت اسی فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھتے اگر پڑھتے ہیں اکثر نمازی کو علم ہی نہیں کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے رکو سے دوغارہ ٹھیک طرح ادا نہیں کرتے وضو کے دوران باتیں بہت کرتے ہیں اگر آپ بیان کے آخر میں چند منٹ نماز کے بارے میں ہمیں بتائیں تو ہم سب کو فائدہ ہوگا یہ سلسلہ ہر بیان میں جائی رہنا چاہیے انشاءاللہ اس کے ہم کوشش کریں گے اصل میں دین کی اصل بنیاد جو ہے جو رکن ہے وہ تو نماز ہی ہے میں انشاءاللہ اس کے احتمام کرو گا میرے ایک عزیز نے پیا یہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد تمام پیسے بینک میں رکھوا کر اس کا صورت اندازن دہزار روپے سے ماہانہ خرچ چلا رہا ہے عمر بھی تقریبا ساٹھ ایک سے برس ہے کوئی ہنر بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور پیسے کو کسی کاروبار میں لگانے کا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ نقصان کی صورت میں عمر بھر کی کمائی ضائع ہو جائی سوال یہ ہے کہ وہ بینک منافع کو اپنی صورتحال میں جائز قرار دیتے ہیں اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں دیکھئے اسی موضوع پہ انشاءاللہ چودہ اگست کو درس ہوگا چودہ اگست کو ہوگا انگلہ کس میں ہوگا آج کیا تاریخ ہے تیس کو ہوگا نا ہاں 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 تو تیس کو انشاءاللہ تیس اگست کو انشاءاللہ میں اسی موضوع تیس جولائی کو تیس جولائی کو انشاءاللہ میں اسی موضوع پہ ارز کروں گا کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ صورت پہ آ رہی ہیں غرصہ انتظار کر لیں تیس بھائی تیس جولائی تیس جولائی آخری اتوار سب کا دینا جائز ہے خواہ وہ کالے بکرے کا ہو یا بڑے گوشت کا ہو یا پیشن کا ہو کون سو سب کا دینا جائز ہے یہ بجارے کالے بکروں پہ بڑی مصیبت آئے ان کا قصور ہی ہے کہ وہ کالے ہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں یہ کالا بکرہ گورا بکرہ فلاں فلاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے صدقہ صدقہ ہے خواہ وہ بکرے کا ہو بھینس کا ہو گائے کا ہو گوشت کا ہو پیسوں کا ہو لباس کا ہو دوائیوں کا ہو صدقہ صدقہ ہے کوئی ضروری نہیں آپ اس بات مزاق میں نہ ٹاریں بلکہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے مجھے دو مرتبے اشارہ ہوا کہ صدقہ دو میں نے صدقہ نہ دیا ذہم سمجھ کر وہ چیز میرے مالکوں سے چلی گئی میرے ہاتھوں سے چلی گئی اب مجھے جب اشارہ ہوتا ہے میں کر جاتی ہوں جو میرے خامن کو برا لگتا ہے وہ لڑتے ہیں کیا میں غلط ہوں ہاں میرے خیالے آپ کچھ غلط ہیں صدقہ ضرور کر دیا کریں لیکن کالا بکرہ نہ نھونٹی پھریں اگر آپ کو خامن کالی رنگ کا ہوا تو کیا کریں گے بڑا مشکل تو اس لیے وہ یہ کالوں کے چکر میں آپ نہ پڑھیں میں نے کسی کام کے پورا ہونے پر سو نفل پڑھنے کی منت مانی تھی اب وہ کام ہو گیا ہے تو کیا میں یہ نوافل تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ لوں یا ایک ساتھ پڑھ لوں یہ بتائیں کام آپ کا ایک ساتھ ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا تو بھئی سو نفل کتنی دیر لگے گی اس میں سو منٹ لگ جائیں گے دیر گھنٹہ لگے گا پڑھ لیں اس کو جتنا ٹالیں گے اتنا نقصان دے